موسیقی اسلام علیکم پروگرام مجرم کون کے ساتھ سبیو الحسن خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین قتل کی مختلف وارداتوں کی سٹوریز ہم آپ تک لے کے آتے ہیں لیکن کچھ سٹوریز انتہائی عجیب اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی جو حقائق ہوتے ہیں وہ بڑے مختلف ہوتے ہیں ایسی ہی ایک سٹوری آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں تھانہ سمنہ باد کی حدود میں ایک قتل ہوتا ہے عید کے دوسرے روز اس قتل کی وجوہات کیا ہیں محرکات کیا ہیں بظاہر تو ایسا ہوا کہ دوستوں میں کہیں جھگڑا ہوا اور ایک بچہ گھر سے بندوق اٹھا کے لائیا اور اس نے اندھا دن فائرنگ شروع کر دی اس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بھاک ہوا جبکہ دو لوگ زخمی ہوئے کوشش کریں گے زخمیوں سے بات کرنے کی جو مقتول ہے اس کے لوائقین سے بات کرنے کی اور پولیس کا بھی اس سے موقف لیں گے اس پر موقف لیں گے کہ کیا آخر ایسا ہوا کہ قاتل کو گولیاں برسانا پڑ گئی تین سو دو کی یہ ایف آئی آر تین سو چوبیس کی دفعہ ہے دفعہ چونتیس بھی اس میں لگائی گئی ہے اور اس ایف آئی آر کے مطابق عید کے دوسرے روز عید اور دوسرے روز کی جو درمیانی شب ہے اس رات یہ واقعہ ہوتا ہے کچھ افراد مسلح ہو کے آتے ہیں گلی میں اور گولیاں برسا دیتے ہیں اندھا دھن گلی میں کھڑے بچوں پہ جن میں ایک بچہ جان سے جاتا ہے اور دیگر دو بچوں کو بھی گولیاں لگتی ہیں اس ایف آئی آر کے مطابق اس ایف آئی آر کے جو مدعی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتیاق احمد صاحب جو بچے کے والد بھی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا اس واقعے کے پیش آنے کے بعد پولیس ان کے ساتھ کتنا کوپریٹیو رہی کیا یہ واقعہ کسی دیرینہ دشمنی کا شاخصانہ ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے یہ سب باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہماری گلی میں اکرم آوان رفقہ امن امی کونسٹر جس نے دوزار پانچ میں الیکشن لڑا تھا اور کونسٹر بن گیا تھا وہ آئیس 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 پتہ نہیں اس کے پاس کہاں سے پیسہ آتا گیا کہ اس نے اسلاح گھر میں لاکر رکھنا شروع کر دیا پھر اس نے خود چلانا اپنے بیٹوں کو چلانا سکھا دیا اس کے سارے بیٹے اسلاح چلانا جانتے تھے چھت میں کھڑے ہو کر ہوای فائرنگ کرنا چوک میں کھڑے ہو کر ہوای فائرنگ کرنا اس کا معمول تھا گلی میں آتے جاتے بچوں کو تنگ کرنا چھیڑنا اپنا بدماشی قائم کرنے کے لئے یا گلی کا ڈانڈ بننے کے لئے آتے جاتے جائے وہ میرے بیٹوں کو اس نے دو چار بار جو ہے وہ تنگ کیا اس نے مجھے آکے بتانا پاپر یہ مجھے تنگ کرتا ہے اس کے باپ کو جا کے بتانا اس کی ماں کو بتانا وقتی دور پر تو وہ ہمارے صاحب نے اس کو ڈانڈ دیتے تھے لیکن اس کی یہ عادت ختم نہ ہوئی تو یہ ایک دو بار اس نے کھڑے چوک میں میرے بیٹوں کو مارا بھی تھا میں نے کہا بیٹا آپ نے کچھ نہیں کہنا جو بھی پرابلہ ہوا آکے مجھے بتانا وہ مجھے بتاتا تھا پتہ نہیں اس نے دل میں یہ رنجش رکھی ہوئی تھی عید کے روز جو ہے نا اس کا اپنے کہیں کسی قزن یہ ہمارے گھر کے سامنے اس کا اپنا قزن رہتا تھا اس کے ساتھ جگڑا ہوا کیونکہ میرا بیٹا وہ اس کے پاس آگے بیٹھتے تھے اس کے سامنے رات کے وقت ادھر کہیں چوک میں کھڑے تھے میں بھی میری گھر سسٹر کا گھر اس چوک کے بالکل ساتھ ہے اس کے سامنے میں یہ میرے بھائی سوہیل یہ تھے میرا چھوٹا بھائی وہ بھی بھائی پکڑے تھا یہ رات کو ہمیں عید کے لیے ملنے کے لیے آگیا تھا بانہ ساڑھے بانہ مجھے کی بات ہے کہ وہ یہ کہتے کہ ہمیں چھوڑیں ہم سسٹر میرے نے کہا چھوڑیں پہلے بیٹے کو کہا بیٹا کہتا ہے پھپو میں جاتا ہوں لیکن اس نے کہا نہیں بیٹا رات زیادہ ہو گئی ہے آپ بھارے میں رام فرمائیں آپ نہیں جائیں گے میرے چھوٹے بھائی وہ ان کو چھوٹنے کے لیے تیار تھے گاری میں یہ بیٹھ نہیں لگے تھے اتنے بھی یہ چوک میں کھڑے تھے یہ ادھر سے آیا مین بزار سے اس کے ہاتھ میں ریپیٹر تھا اس نے آتے جائے ہمارے سامنے جی ہے وہ اس کے ساتھ اس کے دو چھوٹے بھائی تھے چھوٹے بھائیوں نے آگے اشارہ کیا کہ یہ تھے یہ تھے یہ تھے پہلے نہیں کس بات کی لائی کیا اس نے اشارہ دیا ہے اس نے آتے جائے اور سیدھا برسٹ مان میرا بیٹا جائے اس کے تین فائر یہاں پہ لگے ساتھ ایک لڑکا تاہر تھا اس کے بھی دو فائر لگے اور ایک عبداللہ تھا جو اس کا اپنا ہی ریلڈیپ تھا اس کے بھی فائر لگے یہ تین بندے جب وہ موقع بزخیموں کا گر پڑے آپ نے اپنے بیٹوں کو اٹھایا ان کو بھی اٹھایا ہسپیٹل لے گئے الائٹ ہسپیٹل میں جا کر جائے وہ یہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے اللہ کو پیرہ ہو گیا یہ معاملہ ہوا ہے تہائی تکلیف سے بات ہے یقیناً ایک تکلیف کی بات ہے خاص طور پر والدین کے لئے گھر والوں کے لئے گلی محلے میں آپ رہتے ہیں کتنے عرصے سے یہاں پہ آپ رہائش پریزی رہی ہیں ہم نائنٹی فور سے یہاں سے رہائش پریزی رہی ہیں نائنٹی نائنٹی فور سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہ ہم سے پہلے کا رہ رہ ہے بس یہ اس نے پتہ نہیں کس بات کی ہمارے ساتھ دشن میں لی ہے اس کے بیٹوں نے یہ بتائیں کہ بچے کھیلتے تھے یا اسلے کا استعمال کر رہے تھے بار بار آپ نے پولیس کو انفارم کیا پولیس کو اطلاع کی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا پھر محلے داری میں کہ چلیں محلے میں ہوتا ہے یہ نارملی ہوتی ہیں یہ چیزیں اس طرح محلے کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ کیا جھکڑا کرنا ہے ہم اس سے لڑائی نہیں لانا جاتے تھے زبانی قرآن ہی ہم اس کو منع کرتے تھے اب جب یہ کچھ چانت دنوں سے پیشلے ہفتے سے کچھ زیادہ ہی یہ آپ پہ زبار ہو گیا تھا میرا پروگام تک کہ جلو عید کی آباد بیٹھ کے محلے والوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے میٹنگ کر کے جانا وہ محلے والوں کہیں گے اس کو منع کرو یا ہم ان کو کہیں کہ یہ محلہ چھوڑ جو یا ہم یہ محلہ چھوڑ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کا پوزٹیف حال نہ کہا لیں تاکہ جانا کسی کی سے یہ نصیبت ہمارے گلے جان چھوٹے لیکن اب یہ میرے بیٹے کی جان نہیں چکا ہے اب جو ہے وہ ہم دو انشاءاللہ انصاف کی امید رکھتے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام سے ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو پھنسی کی سزا ملے تاکہ جانا وہ میرے بیٹی کی روح کو سکون ملے اور مجھے سکون ملے یقیناً جی یہ انصاف کی امید ہمیں اپنے اداروں سے ہے اچھا یہ سب ہو گیا اس کے بعد آپ نے فوری پولیس کو انفارم کیا یا وقت لگا توڑا پولیس نے کتنی جلدی رسپانڈ کیا ہے ون فائیو کو تو ہم دو سبت کال کر دی تھی لیکن پھر ہم تو ہسپیرل چلے گئے تھے وہاں پر جب وہ زخموں کی تابنان آتے ہوئے اللہ کو پیرا ہو گیا وہاں سے پھر ہم میں دکھا رہا کہ مجھ سے وہاں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میرے کزن میرے بھائی مجھے اٹھا کے گھر لے پھر جائب ہم نے اپلیکیشن دی افائی آر درج ہو گئی افائی درج ہونے کے بعد پوست مارٹم ہوا افائی آر درج ہونے کے بعد پوست مارٹم جب ہو گیا پھر ہمیں اس کے بعد اس کی ڈیٹم بیٹر ملی شام کو جب وہ پھر اس کا جنادہ ہو گیا پولیس نے جب وہ ہمارے ساتھ اچھا ساتھ توابن کیا تیمور صاحب ہیں کوئی جو ہمارے تفتیشی بھی ہیں انیویسٹی کشن افیسر بھی ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہم نے بھی ان کے ساتھ جتنا ہو سکا توابن کروایا کہ وہ اس کو کام جہا ہو گئے ہیں گرفتار کرنے میں کل وہ گرفتار ہوا ہے جبکہ اس کے دو چھوٹے جو اس کے بھائی تھے اس کے بعد ان کی عبوری زمانت کروای ہے اب وہ عبوری زمانت کے لیے جہاں وہ آج ہم مدارد میں پیش ہوئے تھے تو تفتیش کے لیے اس کو شامل کیا ہے اب آگے جہاں وہ سترہ طریقہ جہاں ہمیں دی گئی ہے سترہ طریقہ ہم دوبارہ پیش ہوں گے تو ہمارا یہی مطالبہ ہے وقت کی حکومت کے ساتھ یہ وزیر داخلہ رانہ السلام اللہ کا ہلکہ ہے ان کی اپنی رہش بھی اسی قلونی میں ہیں ان سے آئی جی پنجاب سے متعلقہ اداروں سے وزیر اللہ پنجاب سے بھی وزیر الدین پاکستان سے ہمارا یہی مطالبہ ہے چیز جس طرح پاکستان سے بھی کہ جو ہے وہ میرے بیٹے کی قاتل کو جائے وہ خانسی کی سزا دی جائے تب تک جہاں وہ مجھے اور میرے بیٹے کیلوں کو بھی چین نہیں ہیں سرشتیاق صاحب یہ بتائیے گا جیسا آپ نے بتایا کہ جو قاتل ہے اس کے جو والد تھے وہ پہلے کانسلر کے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں کیس کی انویسٹیگیشن میں وہ آڑے آ رہا ہے یا کچھ اس طرح کے کچھ معاملات سامنے آئے ہیں ہمیں شک تھا کہ یہ شاید رانہ سناللہ صاحب کی ڈیرے پہ جا کے بیٹھتا ہے ان کا کہیں پہ اس کو سپورڈ نہ ہو لیکن یہ ہے کہ وہ جب ہم نے دیکھا ہے رانہ سناللہ صاحب کی طرف سے رانہ شاید جیار کی طرف سے جہاں وہ پورا تعاون رہا ہے انہوں نے پولیس کو بھی کہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے جہاں وہ کسی قسم بھی سپورڈ نہیں ہے اس کو کیفرک کردار تک بن جائے پولیس سے بھی ہم نے پوچھا پولیس والا نے بھی یہ ہی کہا ہے کہ نہیں جی ہمیں کسی طرف سے بھی کوئی سیاسی پریشر جہاں وہ نہیں ہے ہاں البتہ وہاں پر ڈیرے کے بیٹھنے والے کچھ اور لوگ جو ہیں وہ اس کو سپورڈ کر رہے ہیں وہ اس کو پناہ دینے میں بھی ان کی کہیں نہ کہیں سپورڈ ہے اور کیس میں بھی آج کوئی ایک دو بندے جہاں وہاں پر دیکھے گئے ہیں جو وہ بھی شاید ڈیرے پہ بیٹھتے تھے تو وہ ان کو کہیں نہ کہیں جا وہ وہ شاید مالی بھی سپورڈ کہیں کہیں اس کو کر رہے ہیں یہ میں اپیل کروں گا رانا شاید جیاس صاحب سے بھی اور مدیر دارہ صاحب سے بھی کہ جان سے بھی لوگ ان کو سپورڈ کر رہے ہیں وہ آپ ان کو بھی جہاں ان کا بھی نوٹس لیں ان کو بھی منع کریں کہ ان کی سپورڈ کرانے سے بعد رہیں ظالم کا ساتھ نہ دیں مظلوم کے ساتھ کریں اچھا ایک اور اہم بات کوئی دھمکی آپ کو اس کے بعد کوئی ملی کوئی کیس کی پیروی سے آپ ہٹ جائیں یا کچھ اس طرح کی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ معمول تھا فائرنگ ہونا گلی محلے میں اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا آپ کو دھمکایا گیا ہمیں دھمکی نہیں ملی لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ اطلاعہ ملی ہے کہ اپنا اس کا تائے کا بیٹا ہے جس کو وہ اس دن بھی مارنا چاہتا تھا اس کے اوپر بھی حملہ ہونا چاہتا تھا اس نے دھمکی دیا کہ پھانسی تو میں نے اب لگی جانا ہے تمہیں میں نے نہیں چھوڑنا لیکن اس کی ویسے ہم بھی تھوڑا سا محتاج ضرور ہو گئے تھے کہ ہم نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا ہم گر میں چھپکے بیٹھ گئے تھے ہم نے اپنے کچھ قاضی کاروائی بھی مکمل کا نہیں تھی وہ لیٹ ہو گئیں گر میں چھپکے بیٹھیں کل سے جب اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اس کی ویسے ہمیں ہمیں تھوڑا سا جب وہ رلیف ملا ہے کچھ تھوڑا سا میں سکون ملا ہے کہ پولیس نے جب وہ ہمیں صلی دی ہے کہ نہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی کیفرے کر رہا تھا اشتیاق صاحب مقتول کے والد بھی ہیں اور اس کیس کے اس ایف آئی آر کے مدائی بھی ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنے ان کا یہ کہنا ہے کہ بچہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ تھا ہمارا اور نہ جانے یہ کیا ہوا ہمارے تو علمیں بھی نہیں ہیں کہ کس جھگڑے کی بنا پہ اس کا ناہا خون جو ہے وہ بہایا گیا عید کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن ہوتے ہیں گھر میں خوشی کے دنوں میں ان کا گھر ماتم قدہ بنا بچے کے مامو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی اسی محلے میں رہتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیسا تھا بچہ اس کا چال چلن کیسا تھا کبھی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا یا اس رات کیا ہوا یہ کیا سن کے یہاں گھر پہنچے اسلام علیکم جی آپ کا اسم ہے گرامی سوہیل احمد سوہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس رات کیا ہوا آپ نے کچھ سنا یہاں پہنچے آپ میں پہلے ہی ادھر موجود تھا بابا جی کے گھر آیا ہوا تھا کیونکہ ہماری دعوت تھی میں اور میری پوری فیملی آئی ہوئی تھی ہم باہر کھڑے تھے جانے لگے تھے تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ میں چھوڑ کے آتا ہوں میں نے کہا نہیں آپ نہ چھوڑنے جائیں آپ گھر چلیں آپ کے چاچوں ہمیں چھوڑنے جائیں گے لیکن ہمارے سامنے ہی یہ فیر لگا ہے اور بچے کو بچہ گر پڑا ہے اور اس کو ہم اٹھا کر جرنل آسپیٹل سمنہ باد میں لے کے گئے ہیں میں آپ کی ساتھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جرنل آسپیٹل والوں نے کوئی تعاون نہیں کیا کوئی امرجنسی نہیں تھی ہمارا ٹیمز آیا کیا بچے کا اور اس کے بعد ہم لائٹ آسپیٹل میں لے کے گئے ہیں یہ جرنل آسپیٹل سمنہ باد کی بات کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں آپ سے بھی آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ جرنل آسپیٹل میں کوئی انتظامات نہیں تھے اور بچے کو ہم لائٹ آسپیٹل لے کے گئے ہیں ان کی گاڑی میں جرنل آسپیٹل والوں کی امرنس میں لے کے گئے ہیں اور ہم نے وہاں پر جا کر ہمارا بچہ جو مڈر ہوا ہے اس کو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور تین چار منڈ وہ لائٹ آسپیٹل میں اس نے دیکھا ہے ہمیں اور اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہم وزیر اللہ پنجاب سے وزیر آزم پاکستان سے اور جنابرانہ سناؤ اللہ صاحب وزیر داخلہ سے اور شہر جار صاحب سے ہم امید کرتے ہیں چیف جسٹر صاحب سے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہم انصاف کے منتظر ہیں اور اس بچے کو پھانسی ہونی چاہیے جو بلال آوان ہے اکرم آوان کا بیٹا یہ گھر میں بھی فیرنگ کرتے تھے اور ہر وقت جہاں کوئی فنکشن ہوتے تھے وہاں پر بھی فیرنگ کرتے تھے اور پورے علاقے کو پتا ہے پی پی ایک سو تیرہ میں اور ہم آپ کی بساطر سے ان کو کفر کردار تک پر جانا چاہتے ہیں یہ ایک اور بات بڑی اہم سحیل صاحب نے بتائی ہے یہ بچے کے مامو بھی ہیں اور باقے کے ششمدید گوا بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رات جب یہ واقعہ ہوا یہ یہی پہ موجود تھے پھر اس کے بعد فوری طور پہ بچے کو یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پہ جنرل اسپتال سمنہ باد ہے جو کچھ عرصہ قبل تعمیر ہوا رانا سناولہ صاحب کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے حلقے میں یہ اسپتال موجود ہے اس کی کارکردگی کا پردہ بھی انہوں نے آشکار کیا ہے کہ امرجنسی کو ٹریٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ امرجنسی کے لیے پیرا میڈک سٹاف موجود ہے وہاں پہ اور نہ ہی کوئی ایکوئیپمنٹ ہے نتیجتاً انہیں بچے کو زندگی اور موت کی حالت میں الائیڈ ہاؤسپیٹل ریفر کرنا پڑا انہیں اپنے بچے کو وہاں لے کے جانا پڑا جہاں وہ کچھ دیر زندہ تو رہ سکا لیکن جانبر نہ ہو سکا بچے کی والد سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کونسی کلاس میں تھا اور ایکٹیوٹیز کس طرح کی تھیں اس کی کوئی لڑائی جھگڑا پہلے ہوا ہو یہ ساری باتیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بیٹا آپ کا اس دنیا سے چلا گیا عبداللہ عبداللہ نام تھا عبداللہ کونسی کلاس کا سٹوڈنٹ تھا عبداللہ ٹینھ کلاس کا سٹوڈنٹ تھا نائنس کلاس میں اس کے نائنڈی سری پرسنل مارکس تھی پڑھنے منتہائی مہنتی ٹینڈنٹر بچا تھا میرا وہ ہماری فیملی جی ہے ٹیچنگ سے بلانگ رکھتی ہے میرے والا صاحب رٹائر ٹیچر میری میسز وہ بھی ہائی سکول کی ٹیچر میں خود ٹیچنگ پر کرواتا رہا ہوں ہم نے آج تک پینسل کلم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں اٹھائی ہتھیار ہم نے آج تک کبھی خالی بھی پکڑ کے نہیں دیکھ رہا ہم نے کبھی زندگی میں کوئی نہ ویپن گھر میں رکھا نہ کبھی ہم نے کسی ویپن کو حاصل گیا تو یہی تربیت ہم نے اپنے بچوں کی کی تھی کہ بٹا جب بھی اٹھانا ہے ہاتھ میں کلم اٹھانا ہے زندگ میں ہم نے کوئی ویپن ہاتھ میں نہیں اٹھانا تو یہی اسی تربیت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو آگے لے کے جا رہے تھے ابھی میرے بیٹے کا ٹینس کلاس میں کل انگلیش کا پیپر تھا تو کل جو وقت ہمارے اوپر بیٹا ہے اس کا اندرزہ ہم نے اٹھا جاتی بہت شائننگ سٹوڈنٹ تھا نائنٹی تھری پرسنٹ مارکس نائنٹھ گریڈ میں معمولی بات نہیں ہے یہ جو بچے پڑتے ہیں یا جو والدین بچوں کو سکول بھیجتے ہیں وہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ کتنی محنت درکار ہوتی ہے اس سب میں بچے کی انٹیلیجنس تو اپنی جگہ پہ لیکن والدین کا کتنا زور لگتا ہے کتنی انرجی لگتی ہے اس سب پہ یہ ایک بالکل الگ بات ہے ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں اس کیس کے کچھ اور چشندید گواہوں سے بات کرتے ہیں ملزم اس وقت گرفتار ہے پولیس کی گرفت میں ہے کوشش کریں گے کہ ملزم سے بھی بات کی جائے کہ اس نے یہ گھنانا جرم کیوں کیا اس بہمانہ قتل کے ایک اور چشندید گواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دن کیا دیکھا کیا کچھ ہوا ہاؤسپٹل میں یہ مقتول عبداللہ کے ساتھ گئے عبداللہ کے ساتھ ان کی کوئی گفتگو ہوئی ہو یہ ساری باتیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ عبداللہ کے کزن ہیں جی میں عبداللہ کے کزن ہے کیا نام کیا آپ کا محمد حمزہ حمزہ یہ بتائیں کہ اس رات کیا ہوا تھا یا اس سے پہلے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا یہ ساری بات بتائیں عبداللہ تو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا اس نے مجھے ہمیشہ مطلب کہ اپنا بھائی سمجھا اس دن ہم مطلب کہ میں مامو کی طرف آیا ہوا تھا ساری فیملی آئی وی تھی پہلے بھی بات کو ہوا ہے کہ ہم گلی میں کھڑے ہوئے تھے تو عبداللہ مطلب کہ وقوعے سے صرف دو تین مینٹ پہلے میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے میرے سے بات کر رہا ہے کہ حمزہ بھائی میں آپ کو چھوڑاتا ہوں گھر میں میں نے کہا نہیں رات کا ٹائم ہے آپ نہ جاؤ مطلب کہ مامو کودی چھوڑاتے ہیں تو آپ جونس ہے اندر جاؤ آپ رات کا ٹائم ہے تو اس نے کہا کہ گلی کے کورنر پر فرنڈز وغیرہ کھڑے میں عید کا دینا ہے تو حمزہ بھائی صرف اور صرف دس مینٹ آمو جے دیں تو میں بس ان کی بات سن کے اور میں گھر چلے جاتا ہوں صرف اتنی سے بات ہوئی ہے میں گلی میں کھڑا ہوں وہ میرے سامنے عبداللہ گیا ہے میں گلی میں کھڑا ہوں تو وہاں سے فائرنگ کی آواز آئی ہے اور عبداللہ جونس ہے اس کو فائل لگا ہوا ہے اسی ٹائم اس کو عبداللہ کو میں نے مطلب کہ اٹھایا ہے باہر گاڑی کھڑی بھی تھی کیونکہ بتایا جیسے کہ مامو ہمیں چھوڑنے جا رہے تھے اسی گھاڑی میں عبداللہ کو ہم نے ڈالا ہے اور میں خود مطلب کہ عبداللہ کے ساتھ ہسپیٹل گیا ہوں راستے میں بس میں نے اس سے یہی پوچھا ہے کہ عبداللہ کیا ہوا ہے کس نے مارا ہے کوئی لڑائی جھگ رہا تب اس کی مطلب کی سیچویشن تھی کہ وہ تھوڑی سی سٹیبل تھی بات کر سکتا تھا اس نے یہی بتایا کہ حمزہ بھائی مجھے بلال نے فائر مارا ہے جو کہ ملزم ہے مرکزی ملزم جو کہ اس گلی میں ہی رہتا ہے کورنر پہ اس کا گھر ہے اسی گلی میں رہتا ہے عبداللہ کی گلی میں یہ اس نے خود کہا ہے کہ حمزہ بھائی مجھے بلال نے فائرنگ کی لیکن اب ہوسپیٹل ہمارے آس پاس کوئی نہیں تھا میں نے یہی سوچا کہ اس کو الائٹ لے کے جائیں گے تو کریٹیکل کنڈیشن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں پہلے بھی بات کی ہے میرے والد صاحب نے میں اسی ایشو کو تھوڑا سا ہائیلائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مائنڈ میں یہی ہے کہ جنرل ہوسپیٹل سمناباد ہمارے پاس ہے تو ہم فوراں اسے وہاں لے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لوگوں کے لیے ہی گورنمنٹ نے بنائے تو ہم اسے وہاں پہ لے کے گئے ہیں لیکن وہاں پہ ایمرجنسی میں اس ٹائم کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا کوئی انتظامیہ موجود نہیں تھی آپریشن ٹیٹر بند تھا وہاں پہ چیخ و پکار میں کرتا رہا ہوں ہاتھ جوڑتا رہا ہوں ڈاکٹر کے کہ کائنڈلی عبداللہ کو دیکھیں اس کو فائل لگا ہے ہاتھ جوڑتا رہا ہوں کسی ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ہاتھ موجود تھے وہاں پہ ہسپیٹل کا وہاں پہ سٹاف تو موجود تھا لیکن جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے ہیں میں نے چیخ و پکار کیا ہے سٹاف کے ہاتھ جوڑے ہیں کہ عبداللہ کو کائنڈلی دیکھیں تو لیکن آگے سے مجھے یہ آنسر ملا کہ مرڈر کیس ہے کریٹیکل کنڈیشن آپ اسے الائیڈ میں ریفر کریں ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ مطلب کہ ہم نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو کال کی ہے مطلب کہ بیس سے پچیس منٹ ہمارے جنرل ہسپیٹل سمناباد میں ضائع ہوئے ہیں جس میں عبداللہ کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو چکی تھی جیسے ہی ون ون ٹو ٹو آئی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو آئی ہے بیس منٹ بعد اس کو ہم نے الائیڈ ہسپیٹل میں ریفر کیا لیکن تب تک ایون کی یہ سین تھا کہ الائیڈ ہسپیٹل میں جا کے عبداللہ کی بلیڈنگ مطلب کہ آنا بند ہو چکی تھی جنرل ہسپیٹل میں میں بس یہی بات کروں گا کہ آج عبداللہ گیا ہے کل کسی اور کی کسی اور بھائی کی کسی اور بہن کی کسی اور بچے کی جان جونسا ہے اس طرح سے نہ جائے کہ جنرل ہسپیٹل ہمارے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہم تو اسی مطلب کے گئے تھے کہ ہسپیٹل پاس ہے عبداللہ کی جان بچے لیکن وہ اللہ تعالی کی رضا تھی میرا چھوٹا بھائی تھا وہ اللہ تعالی کو پیارا ہو گیا لیکن بس اس ایشو کو جونسا ہم ہائلائٹ کر سکتے ہیں کہ کسی اور کی جان نہ چلے جائے حمزہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فوری ہسپیٹل لے کے پہنچے ہیں جو ان کے والد سحل صاحب نے بات کی وہی بات حمزہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے شور مچایا کہ بچے کو فوراں ٹریٹ کیا جائے شدید زخمی حالت میں عبداللہ کو وہاں پہنچایا گیا لیکن وہاں پہ ٹریٹ کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا سٹاف موجود تو تھا لیکن چونکہ عید کی چھٹیاں بھی تھیں اور ایمرجنسی کی صورتحال ویسے ہی بہت کرٹیکل ہوتی ہے تو یہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا ٹریٹ کرنے کے لیے یہی کہا گیا کہ اس کو علیڈ ہی یہاں سے لے کے جانا ہے علیڈ ہسپٹل ہی اگر کسی کو تو اس ہسپٹل کو بند کر دینا چاہیے اس ہسپٹل کے یہاں پہ ہونے کو فائدہ نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی مزید کوشش کرتے ہیں کہ عبداللہ کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی یا یہ بلال کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا یہ شاید بات ہمیں حمزہ ہی ٹھیک طرح سے بتا سکے حمزہ سے ہی پوچھتے ہیں یہ بات کہ حمزہ کوئی ذکر کیا عبداللہ نے کسی لڑائی کا یا جب بلال نے فائر کیا ہے عبداللہ پہ تو اس دوران وہ کچھ کہہ رہا تھا کہ جھگڑے کی بات ہو رہی تھی وہ کون سا جھگڑا تھا کیا لڑائی تھی جب ہم گاری میں بیٹھے ہیں میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ ہوا کیا فائرنگ اس نے کیا اس نے کہا کہ بلال نہیں کیا میں نے کہا کوئی لڑائی جھگڑا اس نے کہا حمزہ پہ کچھ بھی نہیں ہوا اس کے موں سے یہ ورڈز نہیں کر رہے تھے وہ کہا تھے ہم گلی میں کھڑے ہوئے تھے بار اس نے آ کے فائرنگ کیے کیونکہ ابھی وہ بس اسے فائر لگا تھا تو گاڑی باہر تیار تھی مطلب کہ وہ مامو ہمیں چھوڑنے جا رہے تھے تو اسی ٹائم ہم نے اسے گاڑی میں بٹھایا تب تھوڑا سا عبداللہ سٹیبل تھا کہ وہ بات کرنے کے لائک تھا بلیڈنگ اس کے کانٹینیوسلی ہوتی جا رہی ہے اس سے پہلے آپ سے کبھی ذکر کیا ہو عبداللہ نے اس سے پہلے بھی نہیں کیا مطلب کہ وہ مجھے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا مطلب کہ یا تو ہونا کہ کوئی گلی میں لڑائی جھگرا گھر میں پتہ چل جاتا ہے بچے گا لیکن کبھی بھی نہیں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا کبھی بھی ایسی کوئی سنگ نہیں ہو گفتگو آپ نے سنی آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ آخر سب کچھ ہوا کیوں اس اتنے بڑے جرم کی وجہ کیا بنی اس کے پیچھے کیا تھا جن کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے ان کے لیے اس تکلیف کا مداوہ نہ لفظوں سے ہو سکتا ہے نہ کسی کی پھانسی سے ہو سکتا ہے نہ کسی بڑی سے بڑی سزا سے ہو سکتا ہے سترہ اٹھارہ سال بچے کو پال پوس کے بڑا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بغیر کسی وجہ کے کوئی آتا ہے اور فائرنگ کر کے بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے یہ بڑی تکلیف دے بات ہے بڑا تکلیف دے عمر ہے عبداللہ کی والدہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں بات کرنے کی ویسے وہ پوزیشن میں تو نہیں ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی پہلے تو بہت دکھ ہے آپ کے بچے کس طرح سے چلے جانے کا کون سا نمبر تھا آپ کے کتنے نمبر پر تھا ہی میں دین بچے ہیں اور یہ سب سے چھوٹا تھا تیسرے نمبر والا بچہ ہے میرا یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ مجھ سے کہتا ہے میں ابھی آیا ہاں اور وہ ابھی آ بھی گیا لیکن کس حالت میں آیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی اگر اس نے بلو کلر کا سوٹ نہ پہنا ہوتا تو شاید آپ اس کی ماں کو بھی نہ مل پاتے آج کیونکہ مجھے خون نہیں نظر آیا اس کا جتنا خون اس کا بہہ رہا تھا اچھا یہ بتائیے گا کہ عبداللہ نے کبھی گھر میں آ کے آپ سے کبھی ذکر کیا ہے یا دوسرے بچوں نے کہ فلان سے جھگڑا ہوا ہے فلان سے لڑائی نہیں اللہ کا شکر ہے ایسی تربیہ تھی نہیں کی بچوں کی ہم خود پڑے لکھے لوگ ہیں اور ان کو بھی پڑھاتے تھے کبھی تھوڑا ٹائم دیتی تھی اتنے بجے باہر جانا ہے اور اتنے منٹس میں مجھے کسی بات کا کوئی خبر نہیں باہر کیوں گے کیا ہوا نہیں میں نہیں جانتی کسی پہ الزام بھی لگا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا باہر کیا ہوا ہے مجھے اپنے دکھ کا پتا ہے کہ میں نے کس ڈیسیبلیٹی میں اپنے بچے کو اس لیول تک لے کی آئی اور میں اس کا چہرہ اور اس کی ہائٹ دیکھ کے خوش ہوتی تھی کہ اللہ کا شکر ہے میرا سہارا جو ہے نا وہ اب اتنا بڑا ہو گیا وہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلتا تھا جہاں میں جاتی تھی میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا تھا انہوں نے میرا سہارا چھین لیا بینہ کسی قصور کے کوئی غلطی کوئی ایسی بات ہوتی میں مانتی کہ یہ بات تھی میرے بیٹے میں غلطی ہو گئی کوئی غلطی نہیں ہوئی ان لوگوں نے ان لوگوں نے پہلے بھی کبھی ڈرائے دھمکایا عبداللہ کو یا کبھی عبداللہ کو نہیں ڈرائے دھمکایا لیکن یہ لوگ ایسے ہی اسلے کے ساتھ باہر پھرتے تھے ان کی فیم ہے یہ ان کی فیم تھی شروع سے اسی گلی میں پلے بڑے ہیں انہی بچوں کے ساتھ پلے بڑے ہیں ان کی یہ تھا کہ ہاتھوں میں اسلہ ہوتا تھا بچوں سے جب میں نے کہا نا کہ آپ لوگ اندر کیوں نہیں آئے آپ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی ویپن ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں بھاگے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا بتا یہ مارنے کے لیے آئے ہیں ان کے ہاتھوں میں تو ہر وقت ایسے ویپنز ہوتے تھے ہمیں کیا بتا یہ ہمیں مارنے بچوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے پڑھائی میں کیسا تھا عبداللہ بہت اچھا بہت اچھا تھا اس کے ٹیچرز آئے ہیں سب اس کا پیپر تھا کال انگلیش کا آپ کو پتا ہے کال میں نے کتنی مشکل سے دن گزارا ہے سارے رمضان میں میں نے اسے تیاری کروائی فل سلے بس تیاری اور اس نے نائنٹی پرسنٹ مارکس لیے تھے نائنز میں اب بھی مجھے ایسی ہی امید تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ میں نے وہ کال دن کیسے گزارا ہے اپنا یقیناً بہت تکلیف کا یہ وقت ہے اور جو وقت آپ پہ گزر رہا ہے یا گزرا ہے وہ وقت بڑا تکلیف دے ہے کہ ایک بچے پہ آپ محنت کرتے ہیں اور محنت کا پھل آتا ہے والدین کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں اپنے بچوں سے کہ میٹرک کے امتحانات ہونے والے ہیں ایک عام ماں اور ایک ڈسیبل ماں کی پرورش میں بہت فرق ہوتا ہے وہ میرا سرمایہ تھا سرمایہ کیمتی سرمایہ جو ماں کا ہاتھ پکڑ کے میں مارکیٹس میں نہیں جاتی کبھی کبھی جاؤں اگر سپوس کوئی ایسی چیز جو میرے جائے بغیر میں نہ خرید سکوں جیسے میرا جوتا یہ کوئی اور نہیں لا سکتا تو وہ اس نے میرا ہاتھ اس طرح تھاما ہوتا تھا جیسے میں اس کے لیے اب چھوٹا بچہ ہوں اتنی کم عمری میں اس نے مجھے سہارا دینا شروع کر دیا تھا اس کے پاپا جو ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں دو ہزار چودہ میں انہیں دو ہارٹ ٹیکس ہوئے تھی اس دن سے اس نے کام سنبھال لیا تھا اگرچہ وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا اس نے کہا تھا پاپا میں ہوں دوسرا بچہ بھی ہے لیکن اس نے حوصلہ دیا تھا بڑے حوصلے والا بچہ تھا نہ صرف خود حوصلے میں رہتا تھا والدین کو بھی حوصلہ دیے رکھتا تھا بڑی کم بچوں میں یہ صفت ہوتی ہے ورنہ تو بچے والدین پہ ہی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک ایسے وقت میں جب مکمل تیاری کروائی ہو بتا رہے ہیں کہ ایک روز پہلے انگلیش کا پیپر تھا بچے کا اور وہ دن بڑی مشکل سے انہوں نے گزارا ہے کہ کس طرح سے پورے اس لیبس کی تیاری ایک لفظ ایک ایک لیسن جو ہے وہ والدہ خود بچے کو تیار کرواتی رہی ہیں اور پھر جب وقت آئے انتہان کا اس نے جانا اور انتہان دینے کے لیے بچہ نہ ہو یہ بڑے یہ صرف لفظ ہیں اس تکلیف کا مدعوہ لفظوں سے نہیں کیا جا سکتا آگے بڑھتے ہیں پولیس کے پاس چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ملزم ان کے پاس موجود ہے یا پھر جوڈیشل ہو چکا ہے ملزم کا اگر موجود ہوا تو کوشش کریں گے اس سے بات کرنے کی کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا اس واقعے کا ایک زخمی ہمارے ساتھ موجود ہے تاہر نام ہے اس بچے کا اس سے ہم ایکچول پوزیشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا کیا کوئی لڑائی جھگڑا تھا یا پھر ایسے ہی آتے ہی فائر کھول دیا بلال نے اور پھر اس کے بعد کیا کچھ انہوں نے دیکھا یہ سب بات کرتے تاہر بیٹا یہ کبھی لڑائی ہوئی کبھی جھگڑا ہوا بلال سے آپ کا نہیں بالکل بھی نہیں ہمارا ان سے کبھی بھی لڑائی ہیں جھگڑا کچھ بھی نہیں ہوا ویسے وہ گوڑیاں وگرہ ڈالتے تھے ہم اگنوری کرتے تھے کہ لڑائی نہ آئی کریں لیکن یہ سب کچھ ہوگا ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا اس بات کا اچھا اس دن کیا ہوا آپ گلی میں کھڑے تھے جی ہم سب دوست گلی میں کھڑے تھے ہم ویسے جا رہے تھے ابھی عید کا دن تھا تو یہ مین کی طرف سے آئے ہیں حسن اور علی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ کھڑے ہیں سب لوگ اور بلال نے تب بھی فائر کر دیا وہ دوسرا فائر کرنے والا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے رشتدار میں سے ایک لڑکا ہمارے اندر مجود ہے تو اس وجہ سے وہ رک گیا نہیں تو اس نے دوبارہ گن لوڈ کر لی ہوئی تھی آپ کو گولیاں لگی ہیں آپ گر گئے اس وقت پھوراں جی آپ پھڑے تھے تو رہاں چلا لیکن زیادہ نہیں چلا گیا تو سائیڈ پہ ہوگے تو گر گیا تھا تاہر کا بھی یہی کہنا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا ایسا چاہی نہیں تھا جس کی وجہ سے اتنا گھناؤنا کام کیا جاتا ان پر گولیاں ہی چلائی دی جاتی ہیں انہتے بچوں پہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی ملزم ہی بتا سکتا ہے کہ یہ واقعہ اصل میں ہوا کیوں ہے آگے بڑھتے ہیں اور ملزم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا پہنچے ہیں تھانہ سمنہ باد اور ملزم سے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہمیں جو انویسٹیگیشن حکام ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ابھی چونکہ انویسٹیگیشن جاری ہے بہت سارے حقائق ہیں اس قتل سے جڑے جن کو ابھی سامنے آنا باقی ہے تو اس موقع پہ آفیشل ہی ہم ملزم کا یا خود اپنا کسی آفیشل کا ورڈک نہیں دے سکتے اس کی وجہ انہوں نے ہمیں یہی بتائی ہے کہ ابھی چونکہ انویسٹیگیشن ابھی ٹرائل چونکہ چل رہا ہے ملزم کا تو اس دوران یہ ممکن نہیں ہے یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ملزم جو ہے وہ اس کو میڈیا کے سامنے لائے جائے یا ملزم سے بات کروائی جائے عمومی طور پہ ایسے جو قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں ان میں عام طور پہ جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ یا تو دوستوں میں پہلے کہیں جھگڑا ہوا ہوتا ہے یا پھر کوئی بہت ہی معمولی سی بات ہوتی ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ جو ہماری تھوڑی بہت بات انویسٹیگیشن آفیسر سے ہوئی ہے ان کا یہی کہنا تھا آف دی ریکڈ کے ملزم کا یہ کہنا ہے کہ غلطی سے اس سے یہ فائر ہوا ہے لیکن چونکہ گھر سے اسلاح لے کے آیا ہے دانستان اس نے فائر کیا ہے تو اس بات کو بھی خارجز امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ یہاں کوئی نہ کوئی بڑا معاملہ ہے ایک نوجوان قتل ہوا دو لوگوں کو گولیاں لگیں وہ زخمی حالت میں زندگی و موت کی کشمکش میں اس وقت موجود ہیں ایسے قتلوں کا مجرم کون یہ سوال بہرحال باقی ہے